بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے تو جی آج کل جو ہے بہت تھنڈ کا موسم ہے سنو بہت زیادہ ہو رہی ہے اور جب شدید تھنڈ ہو تو پھر تھوڑا بہت وائرس بھی ہوتا ہے وائر انفیکشن ہوتا ہے بڑے بھی بیمار ہوتے ہیں بچے بھی بیمار ہوتے ہیں اور آج کل بچے کافی بیمار ہو رہے ہیں ڈائریا اور وومٹنگ وغیرہ بچوں کو ہو رہی ہے اور میرے بچے بھی بیمار ہیں ان کو ڈائریا اور وومٹنگ بہت زیادہ کر رہے ہیں اور اس وجہ سے جو ہے کام جو گھر کا کام ہے اس کے ساتھ اور کام بھی بڑھ گیا ہے ٹینشن بھی ہوتی ہے تھوڑی پریشانی بھی ہوتی ہے پھر بچوں کی دوائیاں سارا کچھ دیکھنا اور بچے کچھ کھاتے بھی نہیں ہیں صحیح طریقے سے تو بس یہ ہے کہ اللہ تعالی سب کو اپنے زمان میں رکھے سب کو صحت دے سب کو بیماریوں سے بچائے آمین اور یہاں پہ میں برانے لگی ہوں شامی کباب وہی جو سمپل انگریڈنٹس ہوتے ہیں کیمے کے اندر چنے کی دال اور یہاں پہ پیاز ہے سابوت لال مرچے ہیں ادرک لسن کا پیسٹ ہے اور یہ نمک لال مرچے ہیں پساوہ گرم مسالہ زیرہ اور یہ چکن کیوب تو یہ سب چیزیں دال دوں گی میں اور پھر ویڈ تکا دوں گی تو یہ شامی کباب جو ہیں یہ بنا کے میں کافی سارے فریز کر لیتی ہوں پھر اس میں یہ آسانی ہوتی ہے کہ بچوں کو سکول میں بھی جیسے لنچ میں بان کے اندر رکھے کیچپ مائنیز وغیرہ ڈال کے اور اس طرح برگر منی برگرز بنا کے دیتی ہوں اور کبھی بھی آپ نے کچھ پلاو بنایا اس کے ساتھ اچھے لگتے ہیں کبھی بھی آپ کا دل کرے ایسی فرائی کر کے کھانے کو کبھی برگر بنائے کھانے کو تو شامی کباب بنے ہوں تو بہت آسانی ہوتی ہے تو اس طرح یہ میں بنا کے رکھ دیتی ہوں اور بہت سمپل انگریڈینٹس کے ساتھ ہیں ہر گھر میں شامی کباب یہاں پہ سارے میں نے مسالے ڈال دیئے ہیں جن میں تھا پیاز، ثابت لال مرچے ڈڈر پرسن کا پیسٹ نمک لال مرچے، چکن کیوبز زیرہ، پساوہ گرم مسالہ یہ سارے مسالے ڈال دیئے ہیں پانی بھی ڈال دیا اب بس اس کو میں جو ہے ویٹ لگاؤں گی پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اور پھر اس کے بعد جو اس کا کیمہ ہوگا اس کو پیس دیں گے تو یہ اس طرح ہمارے شامی کباب پٹاکٹ سے تیار ہو جائیں گے اب میں اس کو ویٹ لگاؤں گے یہ کیمہ کو میں نے پندرہ منٹ کا ویٹ دیا تھا اس کے بعد پہ میں نے کیمہ کو پیس لیا تھا اور پھر اس کے بعد اس کے اندر ہرا مسالہ جس میں ہرا دھنیا، ہرا پدینہ اور ہری مرچے ان تینوں کو باریک پیس کیس میں شامل کیا اور ایک انڈا ڈال دیا اور اب یہ میں اس کے کباب بنا رہی ہوں ویسے تو شامی کباب بہت ایزی ہوتے ہیں سب کو بنانے آتے ہیں اور سہولت بھی ہوتی ہے جب آپ بنا کے رکھ لیں کوئی مہمان آیا تو جھٹ پٹ سے فرائی کر دیں ابھی کسی پلاو کے ساتھ کھا لیں شام کی چائے کے ساتھ فرائی کر کے کھا لیں تو اس طرح بنا کے رکھنا بڑا فائدہ دیتا ہے اور میں ہمیشہ اسی طریقے سے ایر ٹائٹ باکس کے اندر لیئرز لگا کے بیٹ میں شاپنگ بیگ رکھ کے پیک کر لیتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آسانی سے جب بھی آپ وہ شاپنگ بیگ نکالتے ہیں تو وہ کباب بھی آسانی سے نکالاتے ہیں تو اس طرح میں ایر ٹائٹ باکس کے اندر ہمیشہ بند کر کے ساتھ شامی کباب جو ہے وہ فریزر میں رکھ لیتی ہوں جب ضرورت پڑتی ہے تو آسانی سے نکال لیتی ہوں اور یہاں میں نے بچوں کے لیے جو کا سوپ بنایا تھا جو اوٹس ہوتے ہیں اس کا میں نے سوپ بنایا تھا کیونکہ بچے ان کی طبعے سے نہیں تھی ڈائریا اور وامٹنگ کی وجہ سے کچھ کھا نہیں رہتے تو میں نے یہ تھوڑا سا سوپ بنایا تاکہ جو ہے لیکویٹس آتا کہ بچے ان کے موم میں کچھ ہیلتی چیز چلی جائے کیونکہ پھر بہت زیادہ موشن اور وامٹنگ کی وجہ سے بہت بچارے ویک ہو جاتے ہیں بچے تو آپ بھی مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو بچوں کو صحت دے سب کو اپنے زمان میں رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں میں آسانیہ پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں بھی خوشیاں دے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا کرے تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ